اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم پاکستان سے ریلیٹڈ پاکستان سے مطلق دو خبریاں جی یہ آپ کو کیوں بتا رہا چاہ رہا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کو دکھا رہا ہوں میں شہزادہ فرحان صاحب آ رہی ہیں جی پاکستان اور بھائی کیوں جا رہے ہیں ایک تو آپ کا پتہ ہے جو ایران اسرائیل اور سعودری بیا سے یعنی کہ ڈالروں کی برسات آپ بور رہے ہیں اگر دوسری خبر یہ ہے جی کہ آج میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں پٹرول بامب پھر سے گرہ جائے گا عوام کے اوپر دیکھیں کتنے کا گرتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے بارہ ریٹ کے مطلق بات کرنے تو آپ نے جیسا کہ تھمڈل میں پڑھ لیا ریٹ میں اضافہ راجی بینک کی طرف سے اضافہ میں اب بھی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا راجی کہ تمام بینکوں کی طرف سے اضافہ آج دیکھنے کو ملا اور ڈالر میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان اوپن مارکٹ اوپن ہونے کے بعد جو میرے بھائی بولتے ہیں جی اوپن مارکٹ پاکستان میں مجھے بقیدہ کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ بہتر بہتر پچاس بہتر تیس ریٹ ہے بھائی آپ کدھر رہے ہیں کون سی مارکٹ ہے جہاں آپ بور رہے ہیں ریٹ یہ یہ ایچ بی ایل کا ریٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں دیکھ لیں خود ہی دیکھ لیں مجھ کو چھوڑ دیں تیہتر روپہ تیس پیسے ہے تقریبا یہ ایچ بی ایل کا ایکسچینج ریٹ ہے آج کا کنفرم اگر آپ باہر ایچ بی ایل کے علاوہ باہر کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو اس سے دس بیس پیسے زائد ہی دے گا ریٹ کم نہیں دے گا یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے جی یہ اوپن مارکٹ کا ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا جو کہ تیہتر روپہ پچاس پیسے کے اراؤنڈ میں ہے ہاں عید کے دنوں میں یہ چھوٹے موٹے جنٹ تھے ان لوگوں نے لوٹ مجھائی ہوتی اس لیے ریٹ بہتر 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 پچاس بور رہے تھے وہ اچھا جی اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو آج میں آپ کو ایکسچینج ریٹ بتا دوں چوہتر روپہ اٹھارہ پیسے باکستانی انڈیا بھائی 22 روپہ چوبیس پیسے بنگلہ دسی ٹکا 39 ٹکے پچیس پیسے اور اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں یہاں بار آپ کے چیز دکھا رہا ہوں میں یہ راجی بینک کا اور کل ایک بھائی نے مجھے یہ بقاعدہ سنڈ کیا بھائی دیکھ لے راجی بینک سے میں نے پیسے بھیجیا ہے آج اور پانسو تقریب انہوں نے چالیس ہزار روپہ پاکستان بھیجنا تھا تو پانسو چھیالیس ریال کا اوپر اڑھتالیس حلالے ہیں چالیس ہزار روپہ پاکستان گیا ہے ان کا یعنی کہ اس کو اگر کلکولر کر کے دیکھیں تو تقریباً تہتر روپہ انیس پیسے ریٹ بنتا تھا اور آج کا جو راجی کا ریٹ ہے اس میں اضافہ ہو گئے یعنی کہ یہ کل کا ریٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا آج کا جو راجی کا ریٹ ہے بھائی وہ تہتر روپہ پچیس پیسے ہے اور دس سترہ انٹیس ریال فیس جو کہ موبیل ایپ سے نہیں کٹ جا رکھی ہے اور اگر ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپہ چھالیس پیسے جی اور دس سترہ انٹیس ریال ان کے بھی فیس ہے یعنی کہ ان کے ریٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے آگے اگر بات کریں منی گرام کی بھائی تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہتر روپہ ستائیس پیسے رہا اور ان کے بھی دس سترہ انٹیس ریال فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے ان بی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپہ اٹھائیس پیسے اور ان کے بھی دس سترہ انٹیس ریال فیس ہوتی ہے اگر آپ ایس ٹی سی پیسے بھائی بیجنا چاہتے ہیں تو ایس ٹی سی پیسے کا آج کا ریٹ تہتر روپہ تیس پیسے اور 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کے ہم بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 45 پیسے اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ فرینڈی کے ثروب بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی والے آج کا ریٹ 73 روپے 27 پیسے اور اگر آپ کوئی پیسے بھائی سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پیس کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 37 پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے کوئی پیس 30 پیسے اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے بھائی جو سوٹیل ابھی کے سامنے آئی ہے آج کی اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریال میں اضافہ ہوگا کتنا اضافہ ہوگا یہ دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں بھائی جو میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں لاس میں وہ بھی کرتا چلوں بھائی اگر پاکستان میں ضرورت ہے تو ابھی آپ بھیج سکتے ہیں ورنہ پڑے پاس رکھیں آنے والے ایک آدم منت کے بعد ریال میں اچھا خاصہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا